جو دل سینکڑوں ناپاک محبتوں کے بتوں سے بڑے پڑے ہوں بلا اس میں وہ اپنی محبت رکھ دے گا نہیں اپنے محبوب بندوں کی محبت کے لیے دل چنتا ہے تو اپنی محبت کے لیے تو پھر اور ان چنے ہوئے دلوں میں سے بھی مزید چنیدہ دل دیکھے گا اس لیے میں نے ارس کیا کہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی اسی طرح دو غم بھی ایک دل میں جمع نہیں ہوتے غم دنیا اور غم آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہوں گے اور غم دنیا اور غم مولا ایک دل میں جمع نہیں ہوگا اسی طرح دو خوف ایک دل میں جمع نہیں ہوتے خوف دنیا اور خوف اہل دنیا اور خوف الہی یہ بھی ایک دل میں جمع نہیں ہوتے جو دنیا داروں سے ڈرتا ہے وہ سمجھ لو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ زبان سے کہتا پھرے جھوٹ ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا یہ معنی ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ چونکہ لَا کے بعد خوف اور یا زنون کا لفظ دو طور پہ آسکتا تھا لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ بھی آسکتا تھا منصوباً میری بات کو سمجھے مگر یہاں لَا خَوْفَ نہیں کہا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَا خَوْفَ آتَا تو اطلاق ہو جاتا کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اس میں خوف دنیا کی نفی بھی ہو جاتی خوف آخیت کی بھی نفی ہو جاتی فرمایا لَا خَوْفٌ ایک قسم کا خوف نہیں ہوتا دوسری قسم کا خوف ہوتا ہے یعنی دنیا کا خوف نہیں ہوتا ان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کا اپنا خوف ڈال دیا جاتا ہے دنیا کا غم ان سے چھین لیا جاتا ہے نقصان بھی ہو جائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ آزمایا جاتا ہے محبت ڈالنے سے پہلے آزمایا جاتا ہے وَالَنَبْلُوَنَّكُمْ پہلے تو خوف ہی سے آزمایا جاتا ہے بھوک سے آزمایا جاتا ہے نفع نقصان سے آزمایا جاتا ہے سمرات چھین کر آزمایا جاتا ہے مال دے کر آزمایا جاتا ہے مال لے کر واپس آزمایا جاتا ہے اور سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مال نہ ملا تھا مال کی کسرت نہ تھی تنگ دستی تھی ہم صبر میں آزمائے گئے کامیاب ہو گئے جب غنہ آ گیا مال کی کسرت آ گئی آزمائے گئے تو ناکام ہو گئے یہ لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں لوگوں کی بات بتا رہے ہیں کچھ لوگ تنگ دستی میں ناکام ہو جاتے ہیں کچھ لوگ فراخ دستی میں ناکام ہوتے ہیں تنگ دستی کی ناکامی کہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں اور خوشحالی اور فراخ دستی کی ناکامی کہ شکر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں یہ دھیان نہیں رہتا کہ کس نے دیا ہے بس وہ سمجھتا ہے میرے ہنر سے میں نے کمایا ہے تو اللہ رب العزت وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ یہ چُناؤں کے لیے ہے چُنتا ہے کہ کیسا ہے کیسا ہے اور پھر اگر اچھا پا لے سارے ٹیسٹ ہو جائیں اور ہر ٹیسٹ میں ہر اگزیم میں ہر امتحان میں دل کامیاب ہو جائے ثابت قدم رہے سہرا میں اُڑنے پھرنے والے پتے کی طرح نہ رہے جو ہرس و ہوا سے دنیا کی آنگیوں میں کبھی اُڑ کے ادھر جاتا ہے کبھی اُڑ کے ادھر جاتا ہے ان پتوں کی طرح نہ رہے ثابت رہے جمع رہے دل اس کی محبت پر اللہ کے خوف پر اس کے غم پر اللہ کی طلب پر اس کے تقوی پر اس کے تبکل پر اس کی رضا پر اس کی تخدیس پر اس کی عطا پر اس کی رحمت پر اس کی قربت پر اور اللہ کی طرف تکنے اور اللہ پر جو دل جمع رہے پھر وہ کہتا ہے میری محبت اس کا دل ایسی شیچ ہے جاؤ اس پر سوڑا اس کے دل کی دلہن بن جا اس کے دل میں جم جا اس لیے کہ یہ وہ دل ہے اس نے ہر محبت اپنے اندر سے نکال دی ہے ہر غم نکال دیا ہے ہر طلب نکال دی ہے ہر رغبت نکال دی ہے ہر حرس نکال دیا ہے جب دل کا کوٹھا ہر حرس و طلب سے پاک ہوتا ہے تو اس کی محبت دلہن بن کر دل کے سیج پہ آ جاتی ہے حضرت فضیل ابن عیاز نے ان طریق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث رسول روایت کی کہ جب یہ محبوب ہو گئے اللہ کے دوست ہو گئے تو پھر اللہ تعالی خود بھی احتمام کرتا ہے ان کو محبت دنیا سے بچانے کا خود بھی احتمام کرتا ہے چونکہ وہ محبوب بھی بن گیا محبوب بھی بن گیا محبوب بھی بن گیا محبوب بھی بن گیا وہ خود بھی حفاظت کرتا ہے تاکہ ان کے دل کسی دوسری محبت میں پھنس نہ جائیں فس نہ جائیں تو کیسا اعتمام کرتا ہے حدیث فرماتا ہے یا دنیا مری علیہ اولیائی اللہ فرماتا ہے اور یہ فرماتا رہتا ہے دنیا کو اے دنیا خبردار سن لے میرے اولیاء کے اوپر کروی بن کے رہ اے دنیا جو میرے ہو گئے ہیں ان کے لیے کروی بن کے رہ وَلَا تَحْلَوْ لِي لَهُمْ اور ان کے لیے بہت نیٹھی نہ بن یہ پہلی حدیث تھی میرے اولیاء کے لیے کروی بن کے رہ ان کے لیے بہت نیٹھی نہ بن بڑی شیری نہ بن وَلَا تَحْلَوْ لِي لَهُمْ ان کے لیے بہت نیٹھی نہ بن جا اگر تُو میرے اولیاء کے لیے ہماتن ہر وقت ہمیشہ بڑی نیٹھی بن گئی تو فَتَفْتِنِيهِمْ کئی ایسا نہ ہو کہ ان کے دل تجھ میں مبتلا ہو جائے تیرے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور میں نہیں چاہتا انہیں مجھ سے محبت ہے مجھے ان سے محبت ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ تیرے فتنے میں اُلَج جائیں بس وہ میرے رہیں میں ان کا رہوں کوئی چیز اس کائنات میں اس وقت ایسی موجود نہیں جو من و ان لفظ و حرف کے اعتبار سے اور اپنی کامل ترطیب و ترکیم کے اعتبار سے اسی شکل میں ہو جیسے زبانِ مصطفیٰ سے نکلی تھی میری بات آپ سمجھیں کوئی شئے دنیا میں نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے ایک قرآن اور ایک حدیث قرآن کی حفاظت اللہ نے کی خود اور حدیث کی حفاظت کا اعتمام اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے آئیمہ کے ذریعے کر آیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اب اس کی حفاظت ہو گئی اب آپ ذرا سوچئے آپ چاہیں کہ کوئی ایسی چیز ملے کہ آقا علیہ السلام کے اب آقا علیہ السلام کے لب مبارک تو آپ دیکھ نہیں سکتے آواز مبارک تو آپ سن نہیں سکتے میری بات سن رہے ہیں ظاہراً صحابہ اکرام کی طرح اس مجلس میں تو آپ بیٹھ نہیں سکتے چہرہ انور اس شان کے ساتھ تو آپ تک نہیں سکتے سوائے اس خوش نصیب کے کہ جسے خواب میں جلوہ نصیب ہو یا اس خوش نصیب کے جو بڑے کم کہ جسے حالت بیداری میں کا چہری نصیب ہو جائے یہ تو انقا چیزیں ہیں عقل چیزیں ہیں لہذا کوئی خوش نصیبی وہ دستیاب نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو آپ ان آنکھوں سے تک سکیں آواز مبارک کو ان کانوں سے سن سکیں کوئی چیز جس کو آقا علیہ السلام نے چھوا تھا اسی حیعت میں وہ پڑی ہو آپ ہاتھ میں لے سکیں کوئی چیز جو آقا علیہ السلام نے دی تھی اسی حیعت میں موجود ہو کہ آپ اس کو لے سکیں ہاں ایک قرآن ہے ایک لفظ اور ایک حرف کے بھی فرق کے بغیر قرآن مجید کے کلمات قرآن مجید کی آیات اس کی الفاظ اس کے حروف ایک ایک حرف و لفظ وہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا اور کتنی خوش نصیب ہے امت محمدی کہ جس طرح حضور نے پڑا اسی طرح آج آپ کے پاس قرآن کی شکل میں ہے آج جب پڑھتے علیف لا آمین ذالک الكتاب لا ریب فی تو خدا کی قسم یہ وہی کلمات اسی ترتیب و ترقیب سے پڑھتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے پڑھے تھے تو آپ گویا تلاوت قرآن کر کے مصطفیٰ کریم کے پڑھے ہوئے کی نکل کر رہے ہیں اور یا اللہ جیسا عمال سالحہ میں کمر بستا کوئی نہ تھا اور یا اللہ جیسا قائم اللیل کوئی نہ تھا وہ تو سائم الدہر تھے وہ قائم اللیل تھے ان سے بڑھ کر متمسک بشریعت کوئی نہیں تھا احکام شریعت کی پابندی کرنا یہی این تصوف اور یا اللہ ہمارے ہاں جس مقام و مرتبہ میں پہنچے وہ بڑی کسرت سے نماز پڑھتے تھے روزیں بڑی کسرت سے رکھتے عبادات میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے عمال سالحہ میں خیرات میں حسنات میں نیکیوں میں تاعان میں تقویٰ میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے شبیداریوں میں عبادت گزاریوں میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے ارے یہی تو شعار اولیاء تھا یہ عمل ان کی زندگی میں تھے مگر ان چیزوں نے محض ان کو عبدال کتب رغوث نہیں بنایا محض ان چیزوں کے سبب وہ ان رتبوں پر نہیں پہنچے جن پر پہنچے تھے تو فرمایا کس ذریعے سے پہنچے یہ عمال مددگار ہوئے یہ عمال مددگار ہوئے مگر اصل سبب ان کو بلند مراتب تک پہنچانے کا فرمایا فرمایا تین چیزیں ایسی تھی اولیاء میں غوثوں میں کتبوں میں نوجباء میں نکباء میں عبدالوں میں اولیاء میں اخیار میں صالحین میں اہلاللہ میں تین چیزیں ایسی تھی کہ بڑے سے بڑے بلند رتبوں پر انہوں نے پہنچایا اور یہ شب زندہ داریا شب داریا عبادت گزاریا یہ طاعتیں یہ عبادتیں یہ ان کی سپورٹر تھی رتبے پر پہنچانے والی تین چیزیں تھی کیا کہ ان کے نفوس سخی تھے ان کے نفس سخی تھے نفس سخی ہونے کا مطلب چاہے کہ ان کے نفوس میں کسی کے لیے قدورت نہ تھی ان کے نفوس میں کسی کے لیے قدورت نہ تھی سخاء الانفس اگر نہ ملا تک بھی غم نہیں کرتے تھے بھوک اور فقر اور فاقہ آ گیا تب بھی پریشان ہی ہوتے تھے صابر و شاکر رہتے اور دوسرا سبب وَسْسَلَامَتِ السَّدْرُ اور ان کے دل سینے ان کی سلامتی ان کی سلامتی دلوں کی کہ ان کے دلوں میں کبر نہیں آتا تھا تکبر نہیں آتا تھا ان کے دلوں میں نئے نہیں تھی کوئی نیچے بٹھا دیتا تو دل تنگ نہ ہوتا کوئی اوپر بٹھا دیتا تو دل خوش نہ ہوتا کوئی عدب کر لیتا تو دل پھولتا نہ تھا کوئی بے عدبی گستاخی کر لیتا تو دل ونجیدہ نہ ہوتا تھا ان کے دل اتنے سلیم تھے ان کے دل اتنے بھرے ہوئے تھے جیسے مٹ کے گھڑے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے عمل کی پرواہ نہیں کرتے تھے سلامتِ صدر دلوں اور سینوں کی سلامتی تھی اور سلامتی کا مطلب دنیا کے حالات ان کے دل کے حال کو متغیر نہیں کرتے تھے لوگوں کا مرتاب ان کے دل کا کہ حال کو متغیر نہیں کرتا تھا اس لیے کہ ان کے دل کی سلامتی اللہ کے تعلق میں تھی دنیا کے تعلق میں نہ تھی وَنُنُسْحِ لِلْأُمَّةِ اور سرابہ امت کے لیے نصیحت رہتے امت کو ہر بق خیر کی دعوت دیتے تحریکِ منحج القرآن کے کارکنوں یہ دین اور خدمتِ دین کی جو ڈیوٹی آپ کو سوپی گئی ہے یہ انُنُسْحُ لِلْأُمَّةِ ہے اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام کے دین کے فروح و اشاعت کے لیے اور حضور کے دین کی اقامت کے لیے اور حضور کے دین کی کے ابلاغ کے لیے اور حضور کے دین کے استحتان کے لیے اور حضور کی امت کی بہتری کے لیے تمہارا سحر کرنا تمہارا تقریب اٹھانا تمہارا بھاگ دور کرنا دروازے دروازے پر جانا اور لوگوں کے ماتوں کے شکن بھی برداشت کر کے مسکرانا اور دین کی خدمت کا جذبہ لے کر مارا مارا پھرنا سو سو سال کی زندگی کے ساری رات کے نواصر سے بہتر ہے عمر بھر کے روزوں سے بہتر ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں حضرت فضیل ابن عیاض کہ یہ جو ولایتیں ملیں ہم نے بڑی نمازیں پڑی ہزار ہاں نوافل پڑ دیئے مگر ان نسلوں نے کتبیتوں تک نہیں پہنچایا ہمیں خدا کی بارگاہ میں مکربیت کے اس درجے تک نہیں پہنچایا اور محبوبیت کے اس درجے پر نہیں پہنچایا کہ رب خود خوش ہو جائے اور خود پوچھے بندے کیا حال ہے یہ ان عمال ظاہری سے نہیں پہنچے بلکہ اس وجہ سے پہنچے کہ ہمارے نفس ہمارے دل اور زندگیاں اس کے لیے اتنی وفادار ہو گئی تھی کہ دنیا کچھ کہتی پھیرے کرتی پھیرے ہم اس کی نوکری میں لگے رہتے تھے وَنُّسْحُ لِلْأُمَّةِ یہ وہ عمل ہے یہ سنتِ انبیاء ہے جس کے لیے انبیاء رسول آئے اَنُّسْحُ لِلْأُمَّةِ انسانوں کی بلائی کے لیے تگہ دو عمرِ خیر کے فروق کے لیے تگہ دو اس کے لیے انبیاء پر ظلم ہوئے ان کے ماتوں پر شکن نہیں آئے اس کے لیے انبیاء کو چیرا گیا انہوں نے اَنُّسْحُ لِلْأُمَّةِ نہیں چھوڑا اس کے لیے انبیاء کے ہاتھ پاہں کاتے گئے بعضوں کے اَنُّسْحُ لِلْأُمَّةِ نہیں چھوڑا اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص اپنے بھائیوں کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں زبان سے محبت ظاہر کرے اپنے دوستوں کے لیے ہم پیشہ لوگوں کے لیے روفقاء کے لیے احباب کے لیے عجزہ کارب کے لیے رشتہ داروں کے لیے دوستوں کے لیے زبان سے محبت ظاہر کرے صفائے قلب ظاہر کرے مودد ظاہر کرے مگر دل میں اس کے لیے عداوت بغض اور اناد چھپا رکھا ہو حضرت فزیل ابن عیاض نے فرمایا لعنہ اللہ اللہ اس پر لانت بیجتا ہے فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَا بَصِیرَةَ قَلْبِهِ اللہ اس پر لانت بیجتا ہے اس کو بہرہ گونگا اندھا کر دیتا ہے اور دل کی آنکھیں بند کر دیتا ہے بصیرت چین دیتا ہے تو سلامتِ صدر یہ ہے کہ ظاہر اور باطن بھی ایک ہو جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہو ظاہر اور باطن کا تضاد نہ ہو ہم ظاہر میں متقی بنتے ہیں اللہ والے بنتے ہیں ظاہر میں دین کے خادم بنتے ہیں اور ظاہر میں اہلِ آخرت بنتے ہیں اور باطن میں طالبِ دنیا ہوتے ہیں باطن میں حریفِ دنیا ہوتے ہیں اس پر حضرت فزیر ابن عیاض نے فرمایا کہ سن لو آپ نے فرمایا جو الہ شر کلہو فی بیتن جو الہ الخیر کلہو فی بیتن فرمایا سارا شر لوگوں گھر کی اندر رکھا گیا ہے اور ساری خیر وہ بھی گھر کے اندر رکھی گئی ہے فرمایا جو الہ نفتاہ شر نفتاہوہو الرغبت فی الدنیا شر کی چابی دنیا کی رغبت کا نام ہے سارے شر کی چابی دنیا کا حر سے رکھا گھر میں گیا ہے گھر سے طلب اٹھتی ہے خواتین توجہ کریں مرد کریں بچے بچیاں سنیں گھر سے متعالبے پیدا ہوتے ہیں اس رشتہ دار کو دیکھا اس کا رہنسین ایسا ہے فساد ڈالا ہمارا رہنسین بھی ایسا ہو اس کی فرابانی دیکھیں گھر میں فساد ہوا ہمارے ہاں بھی فراخانی ہو ہمارے ہاں بھی خوشحالی ہو فرابانی ہو مسائل ہو ہمارے ہاں بھی ایسا فرنیچر ہو ایسی گاڑی ہو ایسا گھر ہو فرمایا ہر گھر سے خیر کا چشمہ بھی گھر سے پھوٹتا ہے شر کا چشمہ بھی گھر سے پھوٹتا ہے کہ رہنسین اور زندگی کی آسائل سے ایسی ہو فرمایا پھر شر کی چابی کیا ہے فرمایا شر کی چابی دنیا کی رغبت ہے پوچھا خیر کی چابی کیا ہے فرمایا خیر کی چابی دنیا سے بے نیازی ہے وَجُوْعِلَ مِفْتَاحُ الْخَيْرِ اَزْزُهْدَ فِي الدُّنْيَا اور خیر کی چابی دنیا کا زہد ہے اور شر کی چابی دنیا کی رغبت اور حرس ہے لوگوں دنیا میں اگر ہم اس زندگی میں حرس دنیا کے بط پال پہ پھرتے رہیں حرس رغبت اور طلب دنیا کے حرس دنیا کے شہوت دنیا کے بطوں کے پوجاری رہیں اوپر سے جو لباس چاہے اوڑ لیں اس کا مطلب ہے ہمارے اندر منبع شر ہے کوئی عبادت نور نہیں پیدا کرے گی اپنے احوان کو بدل لو تاکہ عامال کام آسکیں احوان کو بدل لو اندر کا ہار بدل لو تاکہ عمل اور کام آسکیں باطن کو بدل لو تاکہ ظاہر اچھا ہو سکے قبول ہو سکیں جس کا باطن اچھا نہیں ہے اس کا ظاہر مقبول نہیں ہوگا کہ دل کو سخت کر دیتی ہیں اور سخت کے ساتھ پھر تاریخ ہو جاتا ہے دل جب دل میں قصاوت آجاتی ہے پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے تو وہ اندھیرہ آجاتا ہے ایمان کا نور سلب ہو جاتا ہے معرفت ختم ہو جاتی ہے دل اندہ ہو جاتا ہے پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اس پر نصیحت عمل نہیں کرتی اثر نہیں کرتی اللہ کا ذکر اثر نہیں کرتا اس کی محبت نہیں داخل ہوتی پتھر کی طرح دل سخت ہو جاتا ہے کتنی چیزوں سے تین چیزوں سے پوچھا گیا کون سی فرمایا زیادہ کھانا زیادہ سونا اور زیادہ بولنا زیادہ کھانے سے دل سخت ہو جاتے ہیں تحریک ہو جاتے ہیں اور کسرت نوم بہت زیادہ سونا اس سے دل تحریک ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اور فضول اور لہو گفتگو زیادہ کرنا کسرت کلام میں دین کی گفتگو نصیحت کی گفتگو واز کی قرآن کی سنت کی تربیت کی وہ شامل نہیں وہ سنت ہے وہ عبادت ہے